رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان شرح صدری قرآن جملہ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن میرے محترم بزرگو بھائیو دوستو اور عزیزو اور عزیز طلبہ اللہ تعالی نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا جو قائم کیا سب سے پہلا رشتہ وہ خامد اور بیوی ہے سب سے پہلا رشتہ ماں باپ نہیں بین بھائی نہیں اولاد نہیں اس قائنات کا پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خامد اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر خاتون اپنے خامد کے ساتھ ابدی زندگی گزاری کی ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد رشتہ دار لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ تو ابتلائے انسانیت کوئی گونج ہے آواز میں گونج کو ٹھیک کرو آواز گونج رہی ہے تو ابتداء انسانیت کی جس رشتے سے ہوئی وہ خامد اور بیوی ہے انتہا بھی خامد اور بیوی ہے اور دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی دے برکت والی لمبی ماں باپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہی رشتہ باقی ہوتا ہے وہ تنہا ہوتے ہیں بیٹیاں شوہر کے ساتھ اور بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ اور ماں باپ پھر وہی خامد اور بیوی پھر وہی تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خامد بیوی کے لیے اتاری گئیں پوری پوری صورت اور سیکڑوں آیات ماں باپ کے لیے چند آیات کیا ہے وہ یہ توق میں نہیں پہنے ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات رشتہ داروں کے لیے چند آیات لیکن خامد اور بیوی کے لیے سیکڑوں آیات پورا پورا مضمون چلتا ہے کہ خامد اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے ان کی زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں اصول کیا ہیں دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیل آیا گیا ہے ایک اس کی اہمیت ایک اس کی نزاکت اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا اس پر سارے معاشرے کی بنیاد ہے یہ دو ایسی اکائیاں ہیں جس سے سارے عدد وجود میں آتے ہیں اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں بیٹے کا ماں بیٹی کا باپ بیٹے کا بھائی بھائی کا بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں خامد بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے لمبے چوڑے قرآن نے مضامین بیان کی کسی رشتہ کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان نہیں کیا قرآن زمین آسمان کو لگتا میری نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دِن وَالْرَادِ فَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِ فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاس سمندر میں بہری جہاز وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا آسمان سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا زمین کا سبزہ وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابًا اللَّكِ مَخْلُوق کا چلنا پھرنا وَالصَّحَابِ الْوَتَصْرِیفِ الرِّيَاح ہواوں کا حیر پھر موسموں کا ادلنا بدلنا وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان بادل لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْفِلُونَ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو یہ مضمون قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے مِنْ آیَاتِهِ وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُضْلِمُونَ لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے ماں باپ بنائے میری بہت بڑی نشانی ہے اولاد بنائی میری بہت بڑی نشانی ہے پوتے پوتیاں نواسیاں نواسیاں بنائے بہن بھائی بنائے زمین آسمان کو اپنی نشانی کا بہت بڑی نشانی اَأَنْتُمَ شَدُ خَلْقَنَ مِسْسَمَاء اَفَلَا يَنْضُرُونَ إِلَى الْعِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُجِحَتْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْغَمَرِ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَاءِ وَم کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آئے من آیاتِ ہی ان خلقکم من تراب کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا واقعی من آیاتِ ہی ایک آیت چھوڑ رہا ہوں من آیاتِ ہی خلق السماوات والارض کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بنایا وَاخْتِلَافُ أَلْسَنَتُكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ کتنی بڑی نشانی ہے رنگ الگ زبانِ الگ من آیاتِ ہی مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ میری کتنی بڑی نشانی ہے سُلَاتا ہوں اُٹھاتا ہوں وَبْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فُضْلِهِ رِسْقِ تلاش میں تمہیں لگاتا من آیاتِ ہی میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں میرا آپ کا ذہن برابر چلنا ہے کہ ہاں بڑی نشانی آسمان بڑی نشانی زمین بڑی نشانی زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی رنگ روب کا مختلف ہونا بڑی نشانی زمین باگل بجلی بارش کڑک سب بڑی نشانی اب میں وہ آیت پڑھنے لگو جو میں نے چھوڑ دی جو شاید یہ طلبہ علماء کے ذہن بھی اس طرف بہت کم گیا ہو مِنْ آیاتِ ہی اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِقُوْمَ يَتَفَكْرُونَ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا اور تین باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں تمہیں سکون حاصل ہو محبت ہو غم خاری ہو تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں سکون محبت غم خاری اور اس کے لیے طاقت و لغ استعمال گئے یہ تفکرون ہے لِلْعَالِمِينَ ہے يَسْمَعُونَ ہے یَاقِلُونَ ہے ان چاروں میں سب سے طاقتور لفظ ہے يَتَفَكْرُونَ تو يَتَفَكْرُونَ کو یہاں ذکر کیا کہ موٹی عقل سے اس رشتے کی نذاکت سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئے گی بہت غور سے سوچو گے تو اس رشتے کی قوت اس رشتے کا اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا تو بھائیو میرے عزیزو ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے سب سے بڑا رشتہ سب سے بڑا رشتہ یہ کمزور پڑ گیا موسیقی موسیقی